بری حضرات اور محترمہ بہن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بروقت آپ لوگ آتے ہیں اور آج میں اس پریس کانپرنس کے ذریعے آپ کا اور اہل لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو کل لاہور کے تاریخی غزہ مارچ میں شریک ہو گئے اور اسلام آباد اور کراچی کی طرح لاہور والوں نے بھی ثابت کر دیا کہ ان کے دل اہل غزہ کے ساتھ دڑکتے ہیں اس درد کو اس غم کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں کل ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے غیرتی ایمانی کا مظاہرہ کیا مرد اور خواتین بھی بچے اور بچیاں بھی کالج ایڈنوستیوں اور سکول کے طالب علم بھی حتیٰ کہ میں نے دیکھا معذور لوگ بھی کل موجود تھے اور ایک جذبے کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے اور پلسطین کے ساتھ اپنی اگجیتی کا اظہار کر رہے تھے میں اس پر تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں رات بر بھی ہمارے ساتھ رہے پھر کل صبح بھی شام تک ہمارے ساتھ رہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ہر کوئی اپنے ملازمت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایک دینی جذبہ اور ایک انسانی جذبے کے وجہ سے وہاں موجود تھا میں آپ کے لئے اور ان تمام لوگوں کے لئے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہر قدم کے بدلے ہر لفظ کے بدلے ہر نظر کے بدلے ہر نعرے کے بدلے دنیا میں آپ سب کو عزت نصیب ہو اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت الفردوس نصیب ہو کل احمد آباد ہندوستان میں بھی ورڈ کپ فائنل میچ ہو رہا تھا گرانڈ میں نرندر موڈی خود موجود تھے اور ایک اسٹریلین شہری جو غیر مسلم تھا فری فلسطین شارٹ پہنے ہوئے گرانڈ میں حاضر ہو گئے اور دنیا کو پیغام دیا کہ میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں دو عرب انسانوں نے ان کو دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا میچ اسٹریلیا نے نہیں بلکہ مسٹر جان نے جیتا ہے کہ اپنے عمل سے اپنے کردار سے حال یہ ہے کہ ان کا فلسطینیوں کے ساتھ کوئی دینی یا مذہبی تعلق بھی نہیں تھا غیر مسلم تھا لیکن انسان ہونے کے ناتے جس غیرت کا مظاہرہ کیا گیا گرپتار ہوا لیکن دنیا بر کے لوگوں کو اس نے اپنا پیغام پہنچایا کم از کم اس وقت ایک لاکھ بیس ہزار لوگ تو گرانڈ میں موجود تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلہ مسٹر جان ہمارے اس بے جان حکمرانوں سے بہتر ہے جو وہ اپنے بے انتہا وسائل کے ساتھ اثر اور رسوخ کے ساتھ اس بڑے سانحے پر خاموش ہیں اور منافقت کا کردار ادا کر رہے ہیں میں آج ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے فلسطینیوں کے حمایت میں اس جدوجہت کو جاری رکھنا ہے جماعت اسلامی نے کراچی مارچ کیا اسلام آباد مارچ کیا کل لاہور غزہ مارچ ہوا اور جی طرح انشاءاللہ ہم تیس نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ایک عظمشان غزہ مارچ کر رہے ہیں ویسے بھی آج عالمی سطح پر دنیا بچوں کا عالمی دن منا رہی ہے آج دنیا میں بچوں کا عالمی دن ہے اور اسی حوالے سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی تیس نومبر کو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا عظمشان پروگرام ہوگا اسلام آباد کے بچے اور بچیاں شریک ہوں گی کیونکہ غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں تو ان بچوں کے تذکرے کی طور پر ان سے یہ جہتی کے طور پر ان سے ہمدردی کے طور پر اسلام آباد کے بچے اس غزہ مارچ میں شریک ہوں گے لیکن آج جب دنیا عالمی دن منا رہی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کو یہ معصوم فلسطینی بچے نظر آ رہے ہیں جو آج تک چار ہزار تین سو کے تعداد میں شہید ہو گئے اور جو تیس ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اس میں بھی آٹھ ہزار سے زیادہ بچے ہیں فلسطین اور غزہ میں ہزاروں ایسے بچے ہیں گنچے ہیں جو بن کے لئے مر جا گئے ایسے ہزاروں بچے ہیں جو کفن کے بغیر دپنایا گئے ہزاروں ایسے بچے ہیں کہ فیدائش کے بعد اپنی ماں کا ایک قطرہ دودھ بھی نہیں پی سکے اور اس دنیا سے رہلت کر گئے کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے اور بارود کی آگ نے اس کو وہاں ہی ان کو جلایا اور بمباری کے وجہ سے ان کے پرخچے اڑ گئے انہوں نے اپنی ماں کا شکل بھی نہیں دیکھا انہوں نے اپنے والد کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے اس دنیا کے روشنی کو بھی نہیں دیکھی اور کیسے وہ معصوم تتلیاں انسان دیکھ کر اپنی جذبات پر قابو نہیں پاسکتا ہے کہ بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے ابو کو وسیعت کرتا ہے کہ میرے ابو میرے ہاتھ پر میرا نام لکھنا میرے پیر پر میرے نام لکھنا کل اگر بمباری کے وجہ سے میرے جسم کے ٹکڑے بکر جائیں تو آپ میرے ہاتھ پر میرے نام سے معلوم کر سکے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے بیٹی ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے افتاب دوب گئے اور کتنے محتاب دوب گئے غزہ کے اس ملبے میں اور جو تین ہزار سات سو لوگ لا پتہ ہے اس میں بھی زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ملبے تلے دب گئے ہیں جس کے نکالنے کے اب تک کوئی صورت نہیں نکلی ہے یہی بچے یہ معصوم بچے یہ تتلیاں یہ قیامت میں کیا ہمارے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ جب دشمن ہمیں جلا رہے تھے جب دشمن ہم پر بمباری کر رہے تھے جب دشمن ہمارا قتل کر رہا تھا اور ہمارا جرم صرف یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا جرم صرف یہی تھا کہ ہم فلسطینی ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں ان بچوں کے ہاتھ اگر ان ظالموں کے گریبان میں ہوں گے تو اسی طرح یہ خاموش رہنے والے اور بزدلی کا اور بے غیرتی کا اور بے مانی کا کفن اڑ کر اور چادر اڑ کر سونے والے حکمرانوں کے گریبانوں میں ان کے ہاتھ ہوں گے پاکستانی بچے بھی اسی طرح مظلوم ہے اس لیے کہ آج عالمی دن ہے تو بچوں پہ بات ضرور کروں کہ پاکستان میں کروڑوں بچے غزائی قلت کے شکار ہیں خاص کر ہمارے صبح سن میں تر کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہر سال غربت اور بھوک اور غزا کی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچے مرتے ہیں حال یہ ہے کہ وہاں ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے پنرہ سال تو تسلسل کے ساتھ یہ پارٹی رہی حکومت میں تو ان کے کتے مزے کرتے ہیں ان کی بلیاں بھی مزے کرتے ہیں ان کے گوڑے بھی مزے کرتے ہیں لیکن وہ تر کے بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے کیا ہمارے دو کروڑ پچاس لاکھ بچے سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جب دنیا نے چاند پر قدم رکھا دنیا مریخ کی طرف جا رہی ہے اور ہم یہاں تعلیم سے محروم ہیں تعلیم کے روشنی سے محروم ہیں ساب پانی سے محروم ہیں بروقت علاج سے محروم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہمارے انہوں کمرانوں اور اداروں کی موں پر ایک تمانچہ ہے جو ہر وقت یہ ریپورٹ دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور بالکل چاروں طرف ان کو خوشالی اور ہریالی نظر آ رہی ہے صحیح بات یہ ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا اس پرش پر رہنے والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے وہ پروٹوکول کی اتنے دائروں میں بن ہے کہ ان کو عام آدمی کا آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے ہمارا وعدہ ہے جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی تو ہم ان بچوں کے مسائل حل کریں گے ہمارے لئے مادل اور نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکومت ہے کہ بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی ان کے لئے وظیفہ وہ مقرر کرتے تھے اور یہی فرمان ہے کہ حکومت ہر لاوارس بچی کی وارس ہے ان کی کپالت کرنا علاج کا انتظام کرنا بہترین تعلیم دینا یہ ریاست کے ذمہ داری ہے اور ہم نے پڑا ہے کہ خلافت کے زمانے میں جب یہ وسائل نہیں تھے تو وقت کے خلیپہ نے حکم دیا تھا کہ ان پر استاد اور ان کے ساتھ کتابیں اور وہ گھلیوں اور دہاتوں میں جاتے تھے ایک ایک دہات اور ایک ایک علاقے میں دو اور تین مہینے اور چھ مہینے گزارتے تھے لوگوں کو پڑھاتے تھے میرے خیال میں یہ اس زمانے کا آج اگر اونٹ اتنا استعمال نہیں ہے لیکن یہ اس زمانے کا جہاز بھی تھا یہ اس زمانے کے سر سے بہترین سواری تھی تو میں اپنے بچوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئی گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زورت کے مطابق آپ کو خوراک بھی تعلیم بھی علاج کے سہولت بھی ملے گی اور ہر وہ چیز آپ کے قدموں میں ہوگی جو اس دنیا میں آپ کے زورت ہے محترم معزز صحافی حضرات چھ سالوں سے اس ملک میں جماعت اسلامی مہنگائی اور بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف مہم چلا رہی ہے ہماری یہ مہم کسی فرد کے خلاف نہیں ہے ہماری یہ مہم ان اقدامات کے خلاف ہے ان پالیسیوں کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں عام آدمی متاثر ہوتا ہے یہ ہماری تحریک گزشتہ حکمرانوں اور آج کی حکمرانوں کے وڑبینک اور آئیمپ کے غلامی کی اس پالیسی کے خلاف ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو نچوڑو ان کے جیب پر ڈاکہ ڈالو ان کا خون پسینہ جو بہا رہا ہے اور جو کمارا ہے وہ ان سے لے کر آئیمپ کے قرضے ادا کرو سودی قرضے ادا کرو اور آئیمپ کے احکامات پر حکومتیں ہیں جو مہنگائی کے کورے برسا رہی ہیں جس کے وجہ سے عام انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا والدین کا علاج مشکل ہو گیا گر کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا یعنی اندازہ کر لے کہ پانی جو ایک نعمت ہے جو ہر انسان کا حق ہے اور پانی باہر کے دنیا سے حکومت درامت نہیں کر رہی ہے آج پانی کی قیمت میں بھی سو پیصد اضافہ کیا چار ہزار بل جنگروں کا آتا تھا اب وہاں حکومت پچیس ہزار کا بل بیچتی ہے اور کیوں بیچتی ہیں کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے واشروم ہے تو کیا پانی باہر سے آ رہا ہے کیا یہ ڈالرز میں مل رہا ہے اللہ نے تو ہمیں پانچ دریاؤں سے نوازا ہے اور پانی تو پاؤں تلے موجود ہے میرے پاس ایک ہسپٹل کا یہ پانی کا بل ہے اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے یعنی ہر کمرے میں جو ایک باتروم ہے اس پر دو ہزار پانچ سو ٹکس انہوں نے بڑھایا ہے اور اسی طرح ہر گھر میں جو ایک واشروم یا باتروم ہے اس کی حساب سے اب بھیل آئے گا اور ہر گھر میں وہ سروے کرتا ہے کتنے باتروم ہیں اور اسی مناسبت سے تو یہ ایک ہسپٹل ہے جس کا بل آتا تھا عمومی طور پچاس ہزار اب نئے پالیسی کی تحت ان کا بل اب آ رہا ہے دو لاکھ پچاس ہزار تو آپ مجھے بتائیں ان کا اثر کس پر پڑے گا اس کا اثر عام پاکستانی پر پڑے گا مریض پر پڑے گا تو جو کمرہ آٹھ سو روپے میں اویلیبل تھا اب اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو لے دے کہ آخری جو بوجھ ہے وہ عام پاکستانی پر آتا ہے تو پانی کی قیمت میں کیوں اضافہ کیا میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے ساتھ دلیل ہے کس پارلیمنٹ میں پیسلہ ہوا کس کیبنٹ کے اجلاس میں پیسلہ ہوا کیا ایم ایپ کے ڈیکٹیشن اور ایڈوائز پر آنکھیں بن کر کے آپ جا رہے ہیں ہم اس طرح کے پالیسیاں بلکل منظور نہیں ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ استحصال ہے اس طرح ظلم تو انگریزوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا تھا اس طرح ظلم تو روسیوں نے افغانستان میں نہیں کیا تھا وہاں کے باشندوں کے ساتھ جس طرح ظلم یہ حکومت آئیم اپ اور ورڈنگ کے کہنے پر کر رہی ہے اور جب آئیم اپ کا بابو کہتا ہے کہ یہ حکومت بہت اچھی ہے اور کار کردگی اچھی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس حکومت نے عوام کا گلہ اتنا دبایا ہے کہ وہ اب سانس نہیں لے سکتا ہے اس حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور بے انتہائی اضافہ کیا اور عجیب حکومت ہے کہ گرمیوں میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور سردیوں میں گیس کی ضرورت ہوتی ہے تو گیس کی قیمتوں میں اضافہ حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجلی مہنگے نہیں ہیں سستی بنتی ہے اس پہ فی یونٹ کم خرچاتا ہے لیکن پنرہ اقسام کے ٹکسز لگا کر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے گیس کی قیمتوں میں بغیر کسی وجہ کے چار سو اسی پیسد اضافہ ہوا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر تو کمی آئی ہے لیکن اس کمی سے پاکستان کے عام شہری کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے لیکن توڑا اضافہ ہوتا ہے تو ویولا مچاتی ہے کہ اب اضافہ ہوا تو ہم مجبور ہیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلام ابن غلام حکومتیں ہیں جنہوں نے ور بینک اور آئیم ایب کے کہنے پر پاکستان لوگوں کے لیے تنگ کیا ہے زندگی کو مشکل اور دشوار بنایا ہے اب ہمارا یہی ڈیمان ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئی ہے اگر آپ نے ڈالر کو جس طرح آپ کا دعویٰ ہے ہم نے کنٹرول کیا ہے تو پھر ہونا تو چاہیے کہ پیٹرول فی لیٹر پاکستان کے لوگوں کو ایک سو پچاس روپے پر دیا جائے پھر تو ہونا چاہیے کہ بجلی کے پنرہ اقسام کے ٹکسز ختم کر کے اس کی وہ قیمت لوگ ان سے اصول کیا جائے جو اس کی حقیقی قیمت ہے اگر ایک انسان سو یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کا تو اس کی قیمت آپ ان سے اصول کرے بجائی یہ کہ سو یونٹ میں استعمال کروں اور آپ پنرہ اقسام کے مزید ٹکسز اس پر ڈال کر میرے لئے ایک بلپ اپنے کمرے میں جلانا اور روشن کرنا ناممکن بنا دے نگران حکومت نے خردنوش کے چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا چینے کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو پچپن روپے فی کلو ہے آٹا کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو چالیس روپے فی کلو ہے دوائی کی قیمتوں میں تین سو فیصد اضافہ کیا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نگران حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے اس کا صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہ وہ شفاپ الیکشن کا انکات کر کے چلی جائے ان کا کام ہمارے مستقبل کے لیے پالیسیاں بنانا نہیں ہے یہ منڈیٹ تمہارا نہیں ہے نہ آپ کے ساتھ اسمبلی فلور موجود ہے نہ آپ کے مجالس میں عوامی نمائندگان موجود ہے تو ایک سیکرٹری صاحب اور وزیر صاحب بیٹھ کر آئیم ایپ کے کہنے پر جو ہماری لیے پالیسیاں بناتے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے ایک شفاپ الیکشن انشاءاللہ تعالی اندہ الیکشن کے لیے جماعت اسلامی برپور تیاری کر رہی ہے ہم ہر الحلقے میں اپنی امیدوار کو لا رہے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دو ہزار چوبیس کا الیکشن بھی دو ہزار اٹارہ کی طرح ہوا تو یہ پاکستان کے لیے تباکن ہوگا ہم سرویس کرتے ہیں ہم عوام کو دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے گراپ میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کا ایک زبردست رجوع ہے نوجوانوں اور خواتین میں جماعت اسلامی بہت مقبول ہے اس لئے کسی بھی قیمت پر ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک بار پھر ہمارے عوام کے منڈیٹ کو کوئی چھوری کرے اور ایک جالی حکومت بنائیں جالی حکومت بنتی ہے تو چلتی نہیں ہے جالی حکومتیں بنتی ہیں ڈیلیور نہیں کر پاتی جالی حکومتیں بنتی ہیں تو آئیم ایپ کے غلامی کے علاوہ اس کو اور کوئی گھر نہیں آتی جالی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کا پاسپورٹ وہ دنیا کا کمزورترین پاسپورٹ بنتا ہے جالی حکومت بنتی ہے تو پاکستان میں شرح تعلیم میں بہتر ہی نہیں آتی شرح غربت میں کم ہی نہیں آتی شرح منگائی میں کم ہی نہیں آتی اس لیے کہ وہ جالی حکومت ہوتی ہے تو جس طرح جالی دوائی سے کوئی بیماری ٹیک نہیں ہوتی اس طرح جالی حکومتوں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے محترم صاحبی حضرات جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی عوامی جدوجہت کو جاری رکھیں گے عوام کے مسائل کے لیے مسلسل مہم چلائیں گے جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی پنجاب میں سن میں بلوچستان میں اور سن میں عوامی مسائل پر عوام کی ترجمانی کر رہی ہے بائیس نومبر کو پشاور میں نوجوانوں کا جلسہ ہے انشاءاللہ میں خود اس میں شریک ہوں گا تئیس نومبر کو بچوں کا بہت بڑا مارچ ہے اسلام آباد میں چوبیس نومبر کو چینوٹ میں بہت بڑا جلسہ ہے پچیس نومبر کو پاک پتن میں بہت بڑا جلسہ ہے چوبیس اور ستائیس نومبر کو جنوبی پنجاب میں عوامی مسائل پر ہمارا روٹ کاروان ہوگا میں خود انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کروں گا میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اللہ تعالی نے اتنا کچھ دیا ہے کہ اگر یہاں دیانتدار حکومت ہو اللہ نے پاکستان کو اتنے مادینیات دیا ہے کہ اگر یہاں باسلائیت حکومت ہو تو ہمارے مادینیات ہماری ریسورسز ہمارا پانی ہمارا ذرخیز مٹی ہمارے لئے کافی ہے ہمیں ورڈ بینگ کی ضرورت نہیں ہے قرضوں کی ہمیں آئیم ایف کی ضرورت نہیں ہے غلامی کی ہمیں کچھکول کچھکول توڑنا پڑے گا اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا پڑے گا اور وقت آئے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی کی یہ کپیسٹی اور صلاحیت ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو ایک کلین پاکستان گرین پاکستان کرپشن فری پاکستان دے دے بہت شکریہ عوام کی قوت سے اور عوام کی قوت ایک ریالٹی ہے عوام کی بیداری سے عوام بیدار ہو جائے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا یہ عوامی تینا کہ افغانستان کے عوام نے روس کو شکست دیا نیٹو فوج کو شکست دیا یہ عوامی ہے کہ ایران میں ہزاروں سال کی شہنشائیت کا انہوں نے خاتمہ کیا یہ عوامی ہے کہ یہاں انگریس کی حکومت تھی تو قادی اظم محمد علی جنہ کی قیادت میں انہوں نے پاکستان بنایا تو آج بھی اگر عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم وہ پاکستان دیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کا وعدہ قادی اظم محمد علی جنہ نے اس خطے کے عوام کے ساتھ کیا تھا سنانشنا پھری آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی قوت سے آپ حکومت بنائیں گے اور نظام میں آئے گے اس نے یہ قریب ہے اور جو پاکستان کا سیاسی ماضی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیپشمنٹ کی قوت پر بڑھ دیگی بغیرہ تو کوئی بھی جماعت صحیح نجلی بھی بابا ہے کوئی پاکستان کی شدار نہیں آتا ہے اسٹیپشمنٹ کے ساتھ معاملہ جو سیٹلمنٹ ہے پھر چلے گی اس کے ساتھ آئیں گے کیا اسٹیپشمنٹ کے رول کے حوالے سے بتا ہے اسٹیپشمنٹ کا رول بالکل آئین میں متعین ہے اور پوچ کا کام ملک سرحدوں کی حفاظت ہے پوچ کا جو بھی جرنیل حلف اٹھاتا ہے اس میں یہی ہے کہ میں اس آئین کے مطابق چلوں گا ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنے ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن ہو وہ سپریم کورٹ ہو یا اسٹیپشمنٹ ہو یا احتساب کے ادارے ہو یہ اپنے حلب کے مطابق غیر جانبدار رہے اس لیے کہ یہ کسی پارٹی کے نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کے ہیں اور جیسا جیسا یہ غیر جانبدار اور سالس بنیں گے اتنی اس کے عزت میں اضافہ اور ان کی قوت میں اضافہ اور اس کے بہتر امیج میں اضافہ ہوگا اچھا سالس جی دیدے کے خود سالس جانبداری قائم والے میں سامنی مزیرا عزم نواز شریف ہیں وہ آج کل میٹنگز کرنا ہے مطلب جماعتوں کے ساتھ بھی تو کیا جماعت اسلامی کے ساتھ کسی نموٹی کے جو رین مائن میں کوئی رابطہ کیا ہے اس کوئل کے لیے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اگر ایسی حکومت آئی اپنا کلیور پورا کرے گی یا نہیں کلیور خیال میں عوام بیدار ہو گئے ہیں اور عوام نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کیا ہے ان کے پالیسی کیا ہے عوام نے مسلم لیگ کو ایک نہیں بار بار دیکھا عوام نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھا عوام نے پینتی سال ایوب خان اور یحیہ خان اور زیاؤ الحق اور پرویز مشرب کی شکل میں جرنیلوں کی حکومتوں کو بھی دیکھا میرا اپنے خیال ہے یقین ہے کہ اب ایک حقیقی تبدیلی کی تلاش میں ہے ہماری نئی نسل بھی اور ہمارا ہر شہرے بھی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایندہ الیکشن میں ایک حقیقی مصبت تبدیلی کا قوی امکان موجود ہے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا ہے میں ان کی حکومت کی بات کیا کروں میں اس امید میں ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو اپنی حکومت کو تو مضبوط کرنا ہے میں نے آگے بڑھانا ہے آگے چلانا ہے باری باری جی اگلے وزیراعظم جماعت اسلامی کا ہوگا ہم الیکشن کمیشن سے توقع رکھتے ہیں ہم مسلسل ان کو یاد دلاتے ہیں ملاقاتوں میں بھی رابطوں کی ذریعے کہ اگر آپ تاریخ میں کوئی نام بنانا چاہتے ہیں تو ایک شفاپ الیکشن کو یقینی بنا لے باری باری ایک منٹ آپ نے باری کے امام بیدار پوچھ کی ہے جو بیدار ملکہ ہے اس کو ارمانی حضرت یا من کرنی حضرت یا حضرت عوام بیدار تھے نا کل آپ نے وضع مارچ میں دیکھا میں اس عوام کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے کسی فرد یا خاندان کے غلام نہیں ہیں وہ کسی خاندان کے بنگلوں کی تواپ نہیں کرتے ہیں وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ عادل اور انصاب چاہتے ہیں وہ حقیقی ازادی چاہتے ہیں تو حقیقی ازادی ان خاندانوں کے غلامی میں نہیں ہے اسی طرح سرداری نظام جاگرداری نظام سینجات کے لیے قادی ادم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا تھا یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریس کے جانے کے بعد وہی اس انڈیا کمپنی کے غلام جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے تھے اور بھوٹ پالش کرتے تھے وہی لوگ مسلط ہو گئے لیکن چھہتر سال ہو گئے ہیں اب قوم کا اور عام آدمی کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے اب وہ ترقی چاہتا ہے اب وہ خوشالی چاہتا ہے اب وہ انصاب چاہتا ہے اب دنیا میں کوئی نام چاہتا ہے ان کا اشارہ اپنے والد محترم کی طرف تھا لگتا ہے وہ ان سے تنگ ہے ہماری کوشش ہے ہماری تحریک ہے ہماری جدد جہد ہے اور اس کا اثر ہو گئے انشاءاللہ تعالی اگر یہ تمام ادارے اپنا اپنا کام کرتے تو پاکستان تقسیم نہ ہوتا پاکستان آئے میں پور وڑبینگ کا غلام نہ ہوتا پاکستان کا پاسپورٹ دنیا بر میں کمزور ترین پاسپورٹ نہ ہوتا ہماری روپیاں کاغذ کے ایک ٹکڑا نہ بنتا یہ تو اس وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر اسپیٹل کے بارے میں نہیں سوچتا ہے استاد سکول کے بارے میں نہیں سوچتا ہے چیف سیکرٹری اپنے دفتر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے ایک جج اپنے عدالت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے ایک جرنیل صاحب اپنے کام کے بارے میں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا کام کرے پاکستان ترقی کرے گا پیارے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا یقصہ ماحول مہیا کیا جائے اس میں سب آتے ہیں